اسلام علیکم دوستو سیڈوی معظم فکرمہ کو شاندنے لینے نا واینی دماغی کی تاریکہ نہ صرف اعلان کر دیا گیا ہے بلکہ حکومت کی طرف سے عمران خان کی پھٹے جک پروگرام کے ساتھ ساتھ جھٹکے پر جھٹکا دینے کے عمل کا آغاز بھی ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ کام ودیا نہیں بلکہ اب تو کام موقع ہی گیا ہے بلکہ وہ نارے لگانے کا ٹائم آ گیا ہے وہ نہیں تھا مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اب سیاسی بساتھ پر بچی ہوئی شترنج کے اوپر نہ صرف اب آخری چالیں چلی جاری ہیں بلکہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کیسلنگ کرنا دشمن کو گھیر کے ایک نکر میں لگا دینا بلکل ویسے ہی عمل نہ صرف اب جو ہے وہ فائنل سٹیجز پر پہنچ گیا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں اہم ترین اعلانات بھی سننے کو ملیں گے کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اگر ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے تو ہم نے اسی چیس بورڈ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس چیس بورڈ پر اس وقت آخری چیلنج لی جاری ہیں اس چیس بورڈ کا جائزہ لینا ہوگا ایک جانب تو یہ بات بہت ہی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کے اردگرد کے جو لوگ تھے ان کے اوپر جو الزامات تھے ان الزامات کا وزن اب ان لوگوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے خاص اوپر جنرل فیض حمید کے خلاف جو کاروائی کی جاری ہے وہ کاروائی پورے کے پورے پی ٹی آئی کے نیٹورک اور جنرل فیض حمید کے مختلف اداروں میں موجود سہولت کاروں جن کے ذریعے عمران خان صاحب کو مسلسل آکسیجن فرام کی جاری تھی اس کنیکشن کو کار دیا گیا ہے دوسری جانب ایک اہم ترین ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر عمران داروں کے راستے میں ایک ہمیشہ کے لیے ایک دیوار کو بنایا جانا تھا ایک اتنی مضبوط دیوار کی تعمیر تھی تاکہ اس دیوار کو کوئی پھاند کر آگے نہ آسکے لہٰذا اس حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ اس خبر کو شیئر بھی کیا گیا ہے کہ آئینی محاذ کے اوپر بھی پکا پکا اس طرح کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں کسی طریقے سے بھی کوئی ہنکی پہنگی نہ کرسے کہ اس حوالے سے 26 اگست بروز پیر شام پانچ بجے قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس اہم ترین اجلاس میں اہم ترین قانون سازی کے عمل کا آواز ہونے جا رہا ہے اور آئینی طرح نیم کا پیکج نہ صرف ریڈی ہے بلکہ دھوم مچانے اور نیندیں اڑانے کے لیے بھی بہت ہی کافی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے جو جس جس طریقے سے بھی ابحان کو کیریئٹ کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو مسلم لیگ نون کو سیٹیں واپس مل رہی ہیں یہ اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ دو تہائی اقصریت کے قریب پہنچ جائیں گے یہ جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یہ ریکاؤنٹنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ قاضی رہے گا قاضی اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے جناب مسلم لیگ نون کو سیٹیں توفے میں دے رہا ہے جبکہ یہ بات اس وقت بھی سب کو بہت خوبی علم ہے کہ مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ کو اس وقت نیشنل اسمبلی میں تقریباً دو سو بارہ جو عرقین ہیں ان کی حمایت حاصل ہے اور یہ ایک بڑی کمفرٹیبل مجارٹی ہے البتہ یہ ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے ٹو تھرڈ مجارٹی کے لیے گورنمنٹ کو دو سو چوبیس عرقین کی ضرورت ہے اب ان دو سو چوبیس عرقین کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جمعیت علماء اسلام کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور جمعیت علماء اسلام اس آئینی پیکج کی حمایت کرنے جاری ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے حالیہ دنوں میں ہی دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہیں نمبر بان جمعیت علماء اسلام نے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ پلیٹکلی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا دوسری امپورٹنٹ ڈیولمنٹ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ان انتخابی نتائج کو مشروط طور پر قبول کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور جناب مولانا فضل رحمان نے نواز شریف کو اپنا ذاتی دوست بھی کہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ان کا ذاتی تعلق ہے وہ ہر طرح کے اثرات سے ماورا ہے البتہ یہ جو صورتحال ہے آئینی طرح منیم کے حوالے سے اس میں کچھ لوگ اور کچھ دوکے تو اصول کے اوپر تو یقینی طور پر عمل درامت ہوتا ہے اور جناب مولانا فضل رحمان صاحب کا یہ مانا ہے کہ خبر پختون خواہ کے اندر ان کے منڈیٹ کو چورایا گیا اور اسی منڈیٹ کو چورانے کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب جو اس وقت گورنر خبر پختون خواہ ہیں ان کی طرف سے ایک اہم ترین اشارہ بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے علی امین گنڈا پر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بات کہی جائے کہ اعتماد کا ووٹ لیں آپ کو اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد کو اس بات کا اندازہ ہے کہ there is something cooking in خبر پختون خواہ اور خبر پختون خواہ میں اگر اعتماد کے ووٹ کی بات آتی ہے تو شاید علی امین جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے پائیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کو وہاں پر اپنی political existence کے لیے کچھ گنجائش مل جائے اگر وہاں پر گورنر راج لگ جائے یہ بھی ایک important shooter حال ہے دوسری بار یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکمران اتحاد کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کے آٹھ عرقین کے ساتھ معاملات نہ صرف yes ہو گئے ہیں بلکہ وہ آٹھ عرقین اس آئینی ترمیم کے پیکج پہ اپنا ووٹ دیں گے اور ان کے ووٹ کے نتیجے میں یہ جو دو تاہی اکثریت ہے یہ سکیور ہو جائے گی اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عرقین اسمبلی کا اپنی party policy کے برخلاف جا کر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے ان کے اوپر party discipline کی خلاف پرسی کا جو قانون ہے جسے ہم defection law کہتے ہیں وہ نافذ العمل نہیں ہوگا لہٰذا اس حوالے سے government بہت ہی زیادہ comfortable position میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل رات کو بلاوز بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز party کے چیئرمن ہیں ان کے ساتھ جناب شباز شریف صاحب کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے رات کے کھانے پر اور اس ملاقات میں بھی پیر کے حوالے سے تباید لہرکیال کیا گیا ہے لیکن اسے پہلے میں نہ گفتہ ہے کہ یہ تو ٹکی پروگرام تو چلتے رہتا ہے سیاست ہے یہاں پہ ہر ایک نے موقع کی مناسبت سے اپنا ریٹ لگوانا ہے پیپلز party کی یہ خواہش ہے کہ ممترمان مریم نواز صاحبہ ان کو پنجاب گندر کوئی نکر دے دیں جہاں پر وہ بیٹھ کے اپنا دعی کے ساتھ روٹی کھاتے رہیں یعنی ان کے جو حلقے ہیں جہاں سے پیپلز party کے امیدوار جیتے ہیں اور وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں ان حلقوں کے اندر وہاں کی جو ایڈمنسٹریشر ہے وہاں کا جو تھاندار ہے وہاں کا جو پٹواری ہے وہاں کا جو اے سی ہے وہ ان کو اس بات کی ہدایت کر دی جائے کہ آپ پیپلز party کے ساتھ جو جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے یا پیپلز party کی طرف سے آپ کو جو بھی کام کہہ جائیں گے اگر وہ جائز ہوں گے تو آپ کو وہ کام کرنے ہیں اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہے اور اسی حوالے سے بلاول بٹو صاحب نے بضافتہ طور پر ایک فائل اپنے جو عرقین اسمبلی ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں پنجاب میں اس کے حوالے سے مزیر اعظم شباز شریف صاحب کے اس کو حوالے کیا ہے اور اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل بروز اتوار گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے وہ سب کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور وہ سب کمیٹی ان تمام معاملات میں کہ پیپلز party پنجاب کو پنجاب کے اندر مریم نواز کی حکومت کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو اکاموڈریٹ کرے گی اس کا نہ صرف فارمولا تیہ کیا جائے گا بلکہ کل ہی اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیر کا پلان ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے میری مختلف عرقین اسمبلی سے اور مختلف حکومتی اور دیداروں سے بات بھی ویاد ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پروگرام اس حد تک سیکرٹ ہے کہ عرقین اسمبلی کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا البتہ چونکہ یہ سنگن تو ہمیں ملتی رہتی ہے ایک میری ویڈیو تھی آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے اور ایک ویڈیو میں نے کی تھی آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ان دونوں ویڈیوز کے تھمنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئینی دھماکہ حکومت کی طرف سے تیار کر لیا گیا ہے اور دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو تاریخ کا ذکر کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستائیس اگست کو یہ جو ہے نا آئینی طرح میم یہ ٹیبل کر دی جائیں گی اور کل ہے اور پرسوں ہے چھبیس تاریخ بروز پیریس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی الحمدللہ یہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف درست ثابت ہو گیا ہے بلکہ یہ آئینی طرح میم کا پیکج ممکنہ طور پر چھبیس اگست کو ہی نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کر دیا جائے گا اب اگر یہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ سوال ایک دفعہ پھر بہت ہی زیادہ حبیت کا حملہ خاص ہو پر ان دوستوں کے لیے جنہوں نے یہ دو ویڈیوز نہیں دیکھی ہوگی کہ ان آئینی طرح میم کے پیکج کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس آئینی طرح میم کے پیکج کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جیجز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیونکہ ماضی کے اندر جیجز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو مطلقہ چیف جسٹس یا جیجز کے اوپر ہی پھینک دیا گیا تھا جو چیف جسٹس ہوگا اس کی مرضی کہ وہ جون سے مرضی لوگوں کو لے کر عدلیہ میں آ جائے اور اس حوالے سے جو گروپنگ ہے کہ یہ میرے گروپ کا بندہ ہے یہ حامد خان گروپ کا بندہ ہے یہ آسم جہانگی گروپ کا بندہ ہے یہ جو نام ایسنگ بھون کے گروپ کا بندہ ہے یہ راجہ انور کے گروپ کا بندہ ہے یہ قاضی انور کے گروپ کا بندہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی نہیں تھیں اور پھر اس گروپنگ کے نتیجے میں عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے وہ بہت ہی حد تک نمائیہ ہوگی خاص باپر ساکیب نصار صاحب کے آنے کے بعد جیسے ہی پروجیکٹ عمران خان اور زیادہ توانہ ہو گیا ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ذریعے عدلیہ کے اندر عمران خان صاحب کو انٹی نواز شریف کے سنٹیمنٹس کے حامل لوگوں کو اور پرو عمران خان ذہنیت سازی کرتے ہوئے لوگوں کو لائے گیا عدلیہ میں جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو جائز آئینی اور قانونی سہولیات بھی نہیں ملی جبکہ عمران خان صاحب کو ہر طرح کی نجائز سہولت بھی اویلیبل کی گئی عدلیہ کے اندر اور ان کو ہر ممکن انداز سے ان کی سہولتکاری کی گئی اب اس آئینی طرح میم کے پیکج میں اس بات کا تائین کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس وقت ایک گربر سٹیمپ ہے کہ جو بھی سفارشات جیڈیشل کمیشن کی طرف سے پارلیمنٹری کمیشن کے پاس آئیں گی انہوں نے بس اس کو اپروو بھی کرنا ہے اس پر بس انہوں نے موری لگانی ہے اور اس کے بعد صدر صاحب کو بھیج دینا ہے ان کا اپنی طرف سے انپٹ دینے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے ان آئینی طرح میم کے ذریعے جو بھی جیڈیشل کمیشن کو امپاور کیا جا رہا ہے کہ وہ جیڈیشل کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے فیصلہ کر سکے یا کسی جیڈی کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اطراز کر سکے کہ جناب اس جیڈیشل کے یہ پلیٹیکل موٹفز ہیں اور یہ جیڈیشل نے اس اس موقع پر اس اس طریقے سے قانون کی خلاف برزی کی ہے لہٰذا اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جیڈ اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا پرلیمنٹری کمیشن کو امپاور کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے کسی بھی جیڈی کی تقرری کے لیے کوئی بھی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نہیں بلکہ تین نام دیے جائیں گے اور اسی طریقے سے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی مملکہ جی جسٹس آف پاکستان نومینیٹ کریں گے اپوائنٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیڈیز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے الجہاد اٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے اندر سینیارٹی پرنسپل کو لازم قرار دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی اب نظر سانی کی جاری ہے تیسرا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ جو انہی آئینی طرح میم کا حصہ ہے اس میں جیڈیز کو جو ہے ان کو فیڈرل ایمپلائی کے طور پر یا اس کو فیڈرل سرویسز کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور جیڈیز کو جو ہے وہ پابند کیا جائے گا کہ جہاں جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی جہاں جہاں پر ان کی پوسٹنگ کی جائے گی ملک بھر میں تو وہ وہاں پر جا کر اپنی جو دیوٹی ہے وہ سر انجام دیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے پوائنٹ ہوا تو اس نے ریٹائرمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی رہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لاہور میں آ سکتا ہے لاہور کا جج اسلام آباد میں جا سکتا ہے اسلام آباد کا جج بلوچستان جا سکتا ہے بلوچستان کا جج جو ہے وہ سندھ جا سکتا ہے یہ اس طریقے سے جیڈیز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ایک میکنیزم ہے تاکہ گروپنگ جو ہے نا وہ نہ ہو سکے اور جو ہائی کورٹ ہیں وہ بھی ان میں بھی ایک وفاقیت کا جو تاثر ہے وہ سامنے آ سکے اسی طریقے سے جیڈیز کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جیڈیز کی ریٹائرمنٹ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے دور سے ہی ایک تجویز چل رہی ہے جب انہوں نے وفاقی میکنوں کی ریسٹرکچنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس ٹاسک فورس کی سفارش کے مطابق یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے نتیجے میں بہت سارے سرکاری افسران بشمول چیف آف آرمی سٹاف بشمول چیف جسٹس بہت سارے عدداروں کو اس بات کا فائدہ ہوگا اور ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی دوسری جانے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ایشو ہے اور وہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک کونسٹیٹوشنل کوٹ کا ایک ایجنڈا جو ابھی تک انفینشڈ ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس بات پر بھی جو ہے وہ کافی پیس مباسہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کونسٹیٹوشنل کوٹ ہونی چاہیے جس کا کام محض آئینی بہرانوں میں آئین کی تشریح کرنا اور جو قابل قبول راستہ ہے وہ تلاش کرنا ہے سپریم کوٹ آف پاکستان جو ہے وہ باقی روٹین کے معاملات چلائے گی جبکہ آئینی سوال تمام کے تمام وہ اس کونسٹیٹوشنل کوٹ کے اندر ہی آئیں گے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کچھ قانون سازی ہونے جاری ہے اور یہ بھی آئینی ترمیم کے پیکج کا ممکنہ طور پر حصہ ہوگا جس کو منڈے والے دن اناؤنس کیا جائے گا فیڈل کابنٹ کی میٹنگ کے بعد یا منگل والے دن فیڈل کابنٹ کی میٹنگ کے بعد یہ وہاں تک آ جائے گا البقہ ایک اور اہم ترین ایشو ہے کہ اداروں کے اوپر پارلیمنٹ کا چیک رکھنا تاکہ اداروں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو ہی جواب دے ہونا ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رکھنے قومی اسمبلی ہیں وہ جو ہے قائم علی شاہ صاحب کی سابزادی سیدہ نفیصہ شاہ صاحبہ ان کی طرف سے بھی ایک بل آئینی ترمیم کا وہ جمع کرائے گیا ہے نیشنل اسمبلی میں اور اس بل کے تحت یہ جو پارلیمنٹری آور سائٹ ہے تمام جو وفاقی میک میں ہیں ان کے اوپر وہ پارلیمنٹری آور سائٹ کی اجازہ دی جائے گی تاکہ پارلیمنٹ کسی بھی میک میں کے بارے میں کسی بھی کارکردگی کے حوالے سے کوئری کر سکتی ہے سوال پوچھ سکتی ہے ان کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتی ہے ان کے بنائے گئے جو پروجیکٹس ہیں ان کو منظور مسترد کر سکتی ہے کارگزاری کا جائزہ لے سکتی ہے اس حوالے سے مکمل ایک پارلیمنٹری آور سائٹ کا ایک جو ہے نا وہ ایک آپشن کو رکھا گیا ہے اس کا مدل یہ ہے کہ ایک جانب جہاں پر مختلف سیاسی لڑائیاں لڑی جاری ہیں وہاں پر یہ ایک آئینی لڑائی لڑتے ہوئے آئین کو مضبوط کرنے کے ایک عمل کا آواز ہونے جارہا ہے اور اس حوالے سے 26 اگست کی تاریخ امنیت کی حامل ہے اور 26 اگست کو ممکنہ طور پر قومی اسمبلی کے شام پانچ بجے بلائے جانے والے اجلاس میں آئینی دھماکہ سو فیسدی کنفرم ہے ضروری سال کی جگہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ